ایک چلایا انہوں نے تو وہ ٹوٹ گیا پھر انہوں نے دوارہ دوسرا چلایا تو وہ ٹوٹ گیا پھر انہوں نے دو اکھٹے چلایا تو وہ دونے ایک ساتھ ٹوٹ گئے پھر انہوں نے کسی پولیس افسر نے فون کر رہا ہے کہ سر یہاں چھار بلڈوزر ٹوٹ گئے ہیں کہ یہ پریز اس کا مزار کا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے افسر نے مجھے نہیں پتا کیا کہا پھر وہ اپنی یہاں سے گاڑی یہ سب لے کر چلے گئے ماشاءاللہ میرے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کی ذات سمید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں شروع میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں کچھ لوگ ایک زیارت کو لے کر تذکرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ درگا کو توڑنے کے لیے کئی بلڈوزر آئے ایک نہیں بلکہ ایک میں بتایا کہ گیارہ بلڈوزر اور اس مزار کا کچھ نہیں کر پائے یعنی کہ ٹس سے مچ بھی نہیں کر پائے اور میں آپ کی جانکاری کے لیے اتنا اور بتا دوں کہ یہ جتنے بھی لوگ پترکار سے روبرو ہو رہے تھے زیادہ تر ان میں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں غیر مسلم بہن ہیں جو اس مزار کی ہسٹری بتا رہے تھے میرے دوستو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہم سننی مسلمانوں کا کہ اللہ کے ولی اپنے مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں جہاں سچا مزار ہوتا ہے جہاں سچے ولی ہوتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا میرے دوستو یہ ویڈیو اصل میں ہندوستان کی ہی ہے میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کون سے راجی کی ہے لیکن مجھے امید ہے یقین ہے کہ یہ ہماری ہندوستان کے کسی صوبے کی ویڈیو ہے اور جتنے بھی یہ لوگ یہاں پر انٹرویو دے رہے تھے لوگ بتا رہے تھے پترکار کو ان میں ذات تر غیر مسلم ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں یہاں سے مرادیں پاتے ہیں اور یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے دیش میں نفرتیں چرم پر ہیں بھائی بھائی کو لڑائے جا رہا ہے اور نفرتوں کا بازار گرم ہے نفرتوں کی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں اس دور میں ایسی ویڈیو اور لوگوں کا ایسا پیار ایک اللہ کے ولی کو لے کر آتا ہے تو یہ نفرت پھیلانے والوں کی موپر تمہچہ ہے میرے دوستو ایک بات کی وضاحت میں اور کر دوں آپ سے کہ دیکھئے میں نے کئی مرتبہ بہت سارے ویڈیو میں نفرت کے بارے میں بتایا کہ نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے ابھی ایک راجی کی سرکار نے تو پورا مشن چلا رکھا ہے درگاؤں کو توڑنے کا کہ ہم درگاؤں کو توڑ دیں گے لیکن ایک بھی بار اس نے یہ نہیں کہا کہ فرجی جہاں بھی معاملہ ہوگا چاہے وہ درگا ہو یا مندر ہو اس نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ وہ نفرت فیلانا مقصد ہے ایک وشیش توڑ سے ایک طبقے کو ٹارگیٹ کرنا مقصد ہوتا ہے میرے دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیں ان لوگوں نے اور کیا کہا انشاءاللہ آپ کی ایمان میں تازہ ہوگا پھر ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ جو ہے کمنٹ بوکس میں مجھے بتائیں کہ الحمدللہ آپ نے اس واقعی سے اور ان جو ہے مزار سے ان کی کرامت سے اللہ کے ولی کی کیا سیکھا کتنی آپ کے ایمان میں مضبوطی آئی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیجئے سبھے پانچ ویڈ سے لے کے رات کے گیارہ ویڈ تک ہجاروں لوگ آتا ہے یہاں پر اور آج سے درگا نہیں ہے یہ ہماری انگریزوں کی ڈیم کی درگا ہے آج کی درگا نہیں ہے یہ جو کہی جاتے ہیں تیس سال چالیس سال پرانی درگا نہیں ہے یہ ہمارے کئی سو پار کوشش درگا ہے کوڑ لے کی کوشش کر رہی ہے سر لیکن کبھی ٹوٹی نہیں ہماری بابا کی درگا آج انہوں نے اچانک ہی کرائے کچھ بھی کرایا ہے کچھ بھی کچھ بھی کرا ہے پھر انہوں نے دوارہ دوسرا چلایا ہے تو وہ دونے ایک ساتھ ٹوٹ گئے پھر انہوں نے کسی پولیس افسر نے فون کر رہا ہے کہ سر یہاں چار ویلڈوزر ٹوٹ گئے ہیں کہ یہ پریز اس کا مزار کا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے افسر نے مجھے نہیں پتا کیا کہا پھر وہ اپنی یہاں سے گاڑی یہ سب لے کر چلے گئے پھر یہاں کوئی نہیں رکا ہے کس کا مزاری ہے کس کا حضرت حیدر علی شاہ ہیں یہاں پر یہ ہمارے یہ ہمارے پیر بابا ہے یہ ہمارا آج سے نہیں آگے یہاں پھولی پھولی بھائی ان سے پوچھئے آئی بھائی آپ آئی آگے ٹھیک ہے بھائی آگے یہ یہ بتائیں یہ بتائیں یہ میں درگا ہے یہ پر آنے آج ہوں ہم 20 سال سے آ رہا ہوں میں یہاں پر 20-20 سال سے آ رہا ہوں آج آپ آئے ہیں یہاں میں تو شبہ آیا تھا ہوں شبہ سارا کچھ آنے نہیں دیا آپ پر سارا کچھ بند ہو رہا دنیا شرما میں بھی کافی ٹائم چھے آپ پر پر سارت کرانے آتا ہوں سارت کرانے آج آپ پر یہ مول مل رہا ہے دیکھنے گے ٹائم چھے آپ وہ اتنا نام ہے سار میرا کیا سارتہ ہے بابا ماں سارتہ یہ ہے کہ آپ پر مزار بننی چاہیے دوبارہ یہ بننا چاہیے میں ہمارا یہ ہی کہنا ہے کیوں بننی چاہیے سارتہ ہے سارتہ ہے سارتہ ہے سارتہ ہے ہم جہاں پر آتے ہیں ہمارا کو کچھ سکونی ملتا ہے یہاں پر آنے سے ہمارے کام ہے جو بھی یہ بنتے ہیں ایسا کچھ نہیں بنتے بنتے ہی ہیں پریشان نہیں کچھ نہیں تھی تو پریشان ہی نہیں ہے بڑا جو کہا جا رہا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جی یہاں سے ہمارے تو بہت کام ہلو ہیں اور ہم اپ سے نہیں آ رہے کافی چھوٹے پند سے آ رہے ہیں میرا کرن نام ہے جی اپ سے اکنا نہ کرتا ہے پچھے چھپیس سال سے تو میں آرون لکھ سکنا ہوں